موسیقی اور قائم ٹی وی کینیڈا کے پروگرام ولادت حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں سب سے پہلے کل مومنین اور مومنات کو مبارک باد باب الحوائج حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی پیدائش کی کہ بروردگار عالم آپ کو باب الحوائج کی ولادت کے صدقے میں آپ سب کی تمام دلی جائز حاجات کو قبول اور منظور فرمائیں حضرت عباس علیہ السلام کی جن کا نام مولا علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے عباس رکھا شیر کے پانچ سو ناموں میں سے ایک نام عباس جو شیر اپنے ماں کی آگوش میں رہ کر اپنے بہترین دشمن کو سزا دے کر پروردگار عالم سے اپنی دلیری کی سند حاصل کر لے اسے اسد کہتے ہیں اور جس شیر کی پہلی گونچ سے ہوا اپنا راستہ بدل دے اسے زیغم کہتے ہیں اور جو شیر آنکھ اٹھائے اور محول کی تقدیر بدل دے اسے قیسر کہتے ہیں اور جو شیر بلا شرکت غیر حکمرانی کرے اسے قصور کہتے ہیں اور جو شیر اپنے شکار کو شکار کر کے خود نہ کھائے اسے بھوکے ہیوانوں کے لیے غزہ بنا کر چھوڑ دے اسے حیدر کہتے ہیں اور جو شیر اپنے شکار تک خود نہ جائے بلکہ شکار خود اس کے قدموں میں آ کر پروردگار عالم سے دعا مانگے پروردگارہ مجھے اس کا رزق بانا اسے ابباس کہتے ہیں جس کے نام میں زیر نہیں آسکتا وہ بھلا دشمن سے کیسے زیر ہو سکتا ہے مولا باس علیہ السلام کی فضیلوتوں میں سے سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے آپ کو پروان چڑھایا آپ کی تربیت کی اور جناب فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ نے آپ کو اپنا بیٹا کہا فرمایا کہ جب میرا ابباس اس دنیا میں آ جائے تو اسے میرا سلام کہنا اور وہ دن آ گیا کہ جو چار شابان کا دن تھا حضرت عباس علمدار علیہ السلام آغوشی بی بی ام البنین میں آئے مولا علی ابن ابی طالب خوشی خوشی جب تشریف لائے تو بی بی فرماتی ہے یہ کیسا بچہ ہے نہ یہ آنکھوں کو کھولتا ہے نہ یہ روتا ہے نہ اس کو بھوک لگتی ہے نہ کچھ کھانے کو مانگتا ہے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام مسکرائے اور مسکرائے کر فرمایا کہ جب میں اس دنیا میں آیا تھا تو میں نے بھی ایسا ہی عمل کیا تھا کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا کہا جب تک میں نے رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہیں کی تھی اس وقت تک میں نے اپنی آنکھوں کو نہیں کھولا تھا جب اس دنیا میں آیا تھا تو میں نے سب سے پہلی زیارت جس کی کی وہ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور یہ بچہ بھی چاہتا ہے کہ یہ جب آنکھ کھولے تو فرزند رسول حسین ابن علی اس کی آنکھوں کے سامنے ہوں حسین کو بلایا گیا جناب حسین علیہ السلام تشریف لائے اپنے بھائی اباس کو آغوش میں لیا اور آغوش میں لینے کے بعد مسکراتے ہیں جیسے ہی مسکراتے ہیں بوسا دیتے ہیں ویسے ہی اباس اپنی آنکھوں کو کھول دیتے ہیں فضیلت مولا اباس علیہ السلام اور کیا ہوگی محبت مولا اباس علیہ السلام اور کیا ہوگی عقیدت مولا اباس علیہ السلام اور کیا ہوگی کہ جب اس دنیا میں آئے تو مولا حسین علیہ السلام کے چہرے کی زیارت کی اور جب اس دنیا سے جا رہے تھے تب بھی اپنے بھائی حسین علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ آقا ایک آنکھ میں تیر لگا ہے ایک آنکھ میں لہو بھرا ہے اگر ہاتھ ہوتے تو آپ کو یہ زہمت بھی نہ دیتا میری آنکھ سے لہو کو صاف کر دیجئے کہ دنیا میں آیا تھا تب بھی آپ کی زیارت کی تھی اور دنیا سے جا رہا ہوں تب بھی آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں اور جب دنیا سے گئے تب بھی حسین ابن علیہ السلام کی زیارت کر کے اس دنیا سے گئے آج کا دن وہ دن ہے کہ جب خوشیاں منائی جا رہی ہیں حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں پر لیا بچے کو اور ہاتھوں پر لے کر فرمایا کہ اس بچے کا نام ہے عباس جب بہنوں نے سنا نہ کہ یہ عباس ہے تو ایک مرتبہ بہنیں تڑپ گئیں حضرت زینب اور امہ کلسوم صلی اللہ علیہہ تڑپ گئیں اور زینب دوڑ کر آگے بڑھتی ہیں بابا آپ نے کہا کہ اس کا نام عباس ہے کہاں ہاں اس کا نام عباس ہے بابا میری آغوش میں میرے بھائی کو دے دیجئے اور جناب زینب صلی اللہ علیہہ نے کہ جن کی عمر کہیں لکھا ہے تیش یا چوبیس سال تھی جب جناب عباس علمدار علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے کہیں لکھا ہے پچیس سال تھی جب حضرت عباس علیہ السلام اس دنیا میں آئے اپنے آغوش میں لیا آغوش میں لے کر ایک کونے میں چلی گئیں اور کان میں جا کر کچھ باتیں کرنے لگیں جب باتیں کرنے لگیں تو حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا کہ زینب ابھی تو بھائی اس دنیا میں آیا ہے اور ابھی آتے ہی رازو نیاز کی باتیں شروع ہو گئیں کہا کہ بابا آپ نے کہا نہ کہ یہ عباس ہے مجھے اپنے ماں کی وسیعت یاد آگئی میری ماں فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ جب اس دنیا سے جا رہی تھی تو انہوں نے مجھے فرمایا تھا کہ جب تمہارا بھائی عباس جب میرا بیٹا عباس اس دنیا میں آ جائے تو اسے میرا سلام کہنا فضیلتی جناب عباس علمدار علیہ السلام یہ بھی ہے کہ پروردگار عالم نے انہیں باب الحوائج اس دنیا میں قرار دیا پروردگار عالم نے ان کی فضیلت کو اتنا اجاگر کیا کہ آج بھی اگر ان کا واسطہ اور وسیلہ دے کر دعا مانگی جاتی ہے تو پروردگار کبھی رد نہیں فرماتا آج بھی جب عالم مولا با سلمدار علیہ السلام کے نیچے کھڑے ہو کر کوئی مومن یا مومنہ گڑ گڑا کر دعا مانگتی ہیں تو پروردگار عالم باب الحوائج کے صدقے میں تمام حاجتوں کو قبول فرماتا ہے کہتے ہیں کہ جب شہنشاہوں کے گھروں میں عیدیں ہوا کرتی ہیں یا خوشیاں آتی ہیں تو وہ عطاوں کے دروازے کھول دیا کرتے ہیں اہل بیت کے شہنشاہوں میں اتنی بڑی عید ہے اتنی بڑی خوشی ہے کہ جناب عباس علمدار علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے حسن اتنا تھا کہ جب مدینہ کی گلیوں میں نکل جایا کرتے تھے جناب عباس اور جناب حضرت علی اکبر علیہ السلام تو لوگ اپنی دکانوں کو بند کر دیا کرتے تھے لوگ کاروباروں کو چھوڑ دیا کرتے تھے جو عورتیں خریداری کر رہی ہوتی تھی وہ خریداری کو چھوڑ دیتی تھی اور جناب حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے خوبصورتی اور حضرت علی اکبر علیہ السلام کے خوبصورتی اور حسن کو دیکھا کرتے تھے عالم یہ تھا کہ بنی حاشم ویسے خوبصورتی میں بہت زیادہ مشہور تھے لیکن خوبصورتوں میں جو سب سے زیادہ خوبصورت تھے انہیں حضرت عباس علمدار کہا جاتا ہے اسی لیے سب حضرت عباس علمدار علیہ السلام کو کمرے بنی حاشم کہتے تھے یعنی کہ یہ عباس ہمارے بنی حاشم کا چاند ہے اجازت دیجئے اللہ حافظو نیگے بان